من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسقین ملائیت علی بن عبی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ اللذی جالنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہی و صحابہی المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسولِهِ القریم شفی المذنبین و نیسل غریبین و رحمت للعالمین عنی الابد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد ابل قاسم محمد صلاة والسلام والتحیت والاکرام على آلِهِ القیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین والعنت الدائمت على عدائهِ ملونین من يوم عداوتهِ ملا قیام يوم الدین و بعد يوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین مؤمنین صلاوات مؤمنین ارشادِ رب العزت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مؤمن بن جاؤ تو بقیت اللہ تمہارے لئے بہترین ہے شب شب نیمہ شابان کہلاتی ہے اور سال کی پوری راتوں میں شب قدر کے بعد لیلت القدر کے بعد جو سب سے افضل شب ہے وہ شب نیمہ شابان ہے لیلت القدر یہ خاتم النبیین کے لیے رب کی طرف سے توفہ ہے اور شب نیمہ شابان خاتم الوسیین کے لیے یہ توفہ ہے وہ شب بھی شب استغفار ہے اور یہ شب بھی شب استغفار ہے شب برات یعنی گناہوں سے برات کی شب ہے پروردگار اس شب میں ہمیں عبادت کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے جس آقا کی ولادت باسعادت کی شب ہے اس آقا کے حوالے سے ہماری چند ذمہ داری ہیں پہلی ذمہ داری جو رسول اللہ نے متین فرمائی وہ اس امام کی معرفت حاصل کرنا ہے فرمائے جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت مر گیا بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جہالت کی موت مر گیا ایسا نہیں ہے جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہوتی ہے قبل ازدلو اسلام جو کفر اور شرک اور بدپرستی کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے بہار الانوار میں حدیث معصوم موجود ہے جب پوچھا گیا آقا سے کہ سرکار کی اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ جاہلیت کی موت مر گیا کیا اس سے مراد گمراہی ہے سرکار نے فرمایا نہیں گمراہی نہیں اس سے مراد قفر ہے یعنی وہ قفر کی موت مر گیا امام فخر راضی نے امام اہل سنت ہیں انہوں نے نبی کریم کی اس حدیث کو تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ نقل کیا کہ نبی کریم نے فرمایا مماتا ولم یعرف امام زمانہی فَلْيَمُتْ انشاءَ يَهُودِيًّا وَإِنشَاءَ نَصْرَانِيًّا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ چاہے تو یہودی مر جائے اور چاہے تو وہ عیسائی مر جائے یعنی نتیجہ لفظوں میں اختلاف ہے نتیجے میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے نتیجہ دونوں حدیث کا ہے یہی ہے کہ جس کو امام وقت کی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو کچھ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی وہ کافر مرے گا کبج ہوگی حضرات شیو امام صاحب الاس رجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت واجب ہے کیوں واجب ہے نمبر ایک امام کی معرفت اس لئے واجب ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں آواز ٹھیک آرہی ہے نجیہ مولا امیر المومنین اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاعَ لَعْرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ وَلَكِنْ جَعْلَنَا أَبْوَابَهُ وَسِرَاطَهُ اگر اللہ رب العزت چاہتا اپنے بندوں کو اپنی معرفت خود ڈریکٹ کروا سکتا تھا لیکن اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا ہے اس لئے نبی کریم کی حدیث مبارک مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی من عرفقا فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ یا علی جو تجھے پہچاننے گا وہی مجھے پہچاننے گا جو مجھے پہچاننے گا وہی اللہ کو پہچاننے گا سامنے گرامی قدر امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اور جتنے عزیز جوان ماشاء اللہ کافی سارے آگئے ہیں میں التماس کروں گا امام کی معرفت اس معرفت میں اضافہ اگر کرنا چاہتے ہو تو زیارت جامعہ کبیرہ ایک بار خدا کے لئے اس کو ضرور ترجمہ کے ساتھ پڑھنا یہ زیارت جامعہ کبیرہ معرفت امام اضافہ کا سبب بنے اور یہ زیارت جامعہ کبیرہ یہ کسی عالم دین کا اختیار کردہ زیارت نامعہ نہیں ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامعہ ہے اس زیارت نامعہ میں پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے امام کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے امام کے شان کا مالک ہوتا ہے اسی زیارت نامعہ میں جو ہر معصوم کی ولادت و شہادت پر ہمارے بہت سارے علماء شیخ آزم انساری وہ تو کہتے تھے ہر روز زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھا جائے یا کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن ضرور پڑھی جائے ہر امام معصوم کی ولادت و شہادت پر امام کی بارگاہ میں ارض عقیدت کا بہترین طریقہ وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے اس میں ایک جملہ آتا ہے السلام علیکم یا محال معرفت اللہ اے آل محمد جو معرفت خدا کا مقام ہے محل معرفت خدا آل محمد اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو پہلے آل محمد کے دروازے تک پہنچے پھر اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں لفظات ہے من اراد اللہ عبادہ ابیکم جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آل محمد سے شروع کرے وہ پہلے آئی میں اہل بیت تک پہنچے سامن اگرامی اور پھر مولا امیر المومنین نے فرما لولا اللہ معرفنا ولولا نحنو معرف اللہ امام کی معرفت کیم واجب ہے کہ امام کی معرفت نہ ہو تو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی فرما اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہماری معرفت نہ ہوتی اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی اور اس کی تعد حدیثِ قدسی کا وہ جملہ بھی کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں میں خزانے مخفی تھا میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو میری پہچان ہو میں نے اپنی پہچان کے لیے پنجتن پاک کے انوار پیدا کیے ایک مخلوق کو خلق کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں چہاردہ معصومین کے انوار اللہ نے اپنی معرفت کروانے کے لیے خلق فرمائے یہ ایک بات آشور کی شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے جو خطبہ ارشاد فرمایا ایک منزل پر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ایہا الناس ما خلق اللہ لعبادہ الا لیعرفوہو لوگوں اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تھا کہ بندے اپنے رب کو پہچانیں وَإِذَا عَرَفُوْهُ عَبَدُوْهُ جب رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے وَإِذَا عَبَدُوْهُ استَغْنُوْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِهِ اور جب انسان اللہ کو پہچان لے گا اللہ کی عبادت کر لے گا تو پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا پھر کسی ایک چہنے والے نے پوچھا تھا یبنا رسول اللہ ما معرفت التوحید فرزند رسول یہ جو معرفت التوحید غرض خلقت بشر ہے یہ معرفت التوحید کیوں کر ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم اللذی یجب علیہم تعطو فرمایا توحید کی معرفت سے مراد اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرو جس امام کی اطاعات اللہ نے لوگوں پر واجب کرا امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے دوسرا میرے دوستو اس لیے معرفت امام واجب ہے کہ امام واسطہ فیضِ الہی ہے اللہ کی طرف سے جو فیض بھی مخلوقات کے لئے آتا ہے وہ امام صحب العصر علیہ السلام کے صدقے میں آتا ہے اسی زیارتِ جامعہ قبیرہ کے جملے ہیں بِقُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْسِ فَبِقُمْ يُمْسِقُ السَّمَاءَ اَنْتَقَعَ الْعَرْضِ اے آئیم اہل بیت میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمان سے بارشیں آپ کے صدقے میں نازل ہوتی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آسمان جو زمین پر نہیں گرتا وہ آپ کی وجہ سے آسمان اپنے مقام پر قائم بِقُمْ يُنَفِّسُ الْقَرْبَ وَالْحَمَّ اے آلِ محمد آپ کی وجہ سے اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دیتا ہے غم زدہ کا غم دور کر دیتا ہے جمعہ کے خطبے میں خطیبِ جمعہ سے سنتے ہو جملے بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى بِوَجُودِهِ سَبَتَتْ الْعَرْضُ وَالْسَّمَاء یہ امام زمانہ کا فیض ہے جو قائنات کو رزق مل رہا ہے یہ امام زمانہ کا فیض ہے جو ارز و سما باقی ہیں اور رسول اللہ نے بھی فرمائے لَوْلَى الْحُجَّتُ لَسَاخَتِ الْعَرْضُ بِأَحْلِهَا اگر حجتِ خدا کا وجود نہ ہوتا یہ زمین تباہ و برباد ہو جاتی یہ ارز و سما کا قیام خود امام صحب العصر اجلاللہ فرد و شریف کی نظر کرم کا نتیجہ بارہ تکبیر بارہ این رسول اللہ بارہ تکبیر ارز و سما قائم ہے نظام زندگی ان کی وجہ سے چل رہا ہے کہ قائنات کی بقا انہیں کی وجہ سے ہے آسمان سے بارشی انہیں کی صدقے میں زمین سے انگوری انہیں کی صدقے میں یہ سارا منظوم شمسی جو حرکت میں ہے یہ امام صحب الاسر کا صدقہ ہے اور واسطہ فیض الہی آپ سورہ قدر کی تفسیر پڑھ لیں تمام انسانوں کی تقدیر جو لکھی جاتی ہے شب قدر میں روح الامین اور ملائکہ وہ ساری تقدیر لے کر امام زمانہ کے خدمت میں آتے ہیں اور امام زمانہ ہیں جو اس پر دستخط فرما اس لئے امام واسطہ فیض الہی ہیں اگلی بات معرفت امام کیوں واجب ہے اس لئے کہ توجہ کیجئے گا انسان اللہ تعالی نے پتہ انسان کو پیدا کیوں کیا توجہ کرنا اللہ تعالی چاہتا ہے میرے بندے کمال تک پہنچیں کمال کو حاصل کریں اور وہ کمال حاصل کیسے ہوگا عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر من کم یہ کمال تک پہنچنے کے لئے یہ تین اطاعتیں ہیں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اور امام وقت کی اطاعت تو جب میرے بھائیو اطاعت امام کی کرنی ہے تو اطاعت اسی وقت ہو سکے گی جب پہلے امام کی معرفت ہو اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی تو امام کی اطاعت کیسے ہوگی اور اگلی بات امام کی معرفت اس لئے بھی واجب ہے کہ تمہاری عبادات اور تمہارے آمال قبول نہیں ہوں گے اگر امام کی معرفت نہ ہو اگر امام کی معرفت نہ ہو اور امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے آقا فرماتے ہیں کسی انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر ہماری معرفت نہیں تو معرفت امام کے ذریعے آمال قبول ہوتے ہیں اور اگلی نحج البلاغہ اٹھائیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی معرفت کیوں واجب ہے جنت میں داخل ہونے کے لئے امام کی معرفت شرط ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو جملہ ہے لا يدخل الجنت الا من عرفهم وعرفو مولا امیر فرماتے ہیں جنت وہ داخل ہوگا جسے آئیم اہل بیت کی معرفت ہو جو امام کو پہچانتا ہو اور امام بھی اس کو پہچانتے ہو وہ جنت جائے گا اور جہنم کون جائے گا لا يدخل النار الا من انکرہو انکرہو فرمائے جہنم وہ جائے گا جو امام کا انکار کر دے یا امام جس کا انکار کر دے جنت داخلے کے لئے امام کی معرفت واجب ہے شیعہ جانے حیدر کرار آپ خوش نصیب ہو اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا ہے اور آخری امام کی ریت بنایا ہے جس امام کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہوگا جس امام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وہ امام مہدی اجلاللہ فرج الشریف کے ذات اور مومنین ایک بات اور یاد رکھئے چودہ معصومین میں پنج تن پاک کے بعد جس امام کی عزت عظمت شان شوقت مرتبہ سب آئیمہ سے زیادہ ہے وہ امام مہدی اجلاللہ فرج الشریف تو جگہ یہ ہے یعنی باقی تمام آئیمہ سے پنج تن پاک کے بعد تمام آئیمہ سے عزت و عظمت امام مہدی کی زیادہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے مہدی کو یاد کر رہے تھے کسی نے پوچھا یا بنا رسول اللہ آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا یا آئے گا فرمایا بھی آیا نہیں ہے میرا بیٹا آئے گا پھر ایک جملہ فرمایا لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيَّا مَا حَيَاتِ کاش اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا میں ساری زندگی مہدی کی نوکری میں گزار دیتا یہ کون فرما رہا ہے امام صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفری بنیان گزار مذہب تشیع جس آقا کی خدمت کو نوکری کو اپنے لئے شرف سمجھیں وہ تیرے زمانے کا امام امام مہدی جلاللہ فرجو الشریف اور دوستو ہمیں سبر کے ساتھ آقا کے انتظار کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث میں نبی کریم نے فرمی افضل العبادت انتظار الفرج امام کا انتظار افضل ترین عبادت ہے پھر ایک حدیث میں فرمی افضل عمال امت انتظار الفرج میرے امت کا سب سے افضل عمل وہ یوسف اظہرہ کا انتظار کرنا ہے انتظار اور ایک حدیث میں امام نے فرمایا اگر آپ کو امام کی معرفت ہو گئی ہے نہ معرفت تو امام فرماتے ہیں پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ظہور جلدی ہوتا ہے یا ظہور دیر سے ہوتا ہے اگر فرمایا تمہیں معرفت ہے تو یوں سمجھو کہ گویا تم امام کے خیمے میں امام کے ساتھ موجود پھر اس سے کیا لینا دینا چونکہ اگر معرفت ہو گئی اگر تمہیں امام کی معرفت ہو گی تو تمہاری زندگی پھر اطاعت امام میں گزرے گئی توجہ کیجئے ایک بات کی نہ میں وضعت کروں یہ خدا ہم سب کو معرفت کے ساتھ آقا کا دیدار نصیب کرے لیکن صرف دیدار کی دعا نہ کیا کرو ایک اہل علم سے کسی نے کہا تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ امام کی زیارت کیوں نہیں ہوتی امام کی زیارت کیوں نہیں ہوتی انہوں نے فرمایا صرف امام کی زیارت کیلئے دعا نہ کیا کرو کہا ہے اللہ امام کی زیارت کروا دے وہ فرما دے تھے دعا یہ کیا کرو کہ اللہ امام کے ساتھ زندگی گزارنا ہمیں نصیب کر دے امام کا ساتھ نبھانا نصیب کر دے وہ فرماتے تھے کہ ابو لہب جو تھا ابو لہب پورے ترپن سال رسول اللہ کی زیارت کرتا رہا ہے ترپن سال کے بعد جنگِ بادر میں رسول اللہ کی خلاف تلوار لے کے آگے بتائیے رسول اللہ کی دیدار تو کیا اس نے ترپن سال دیدار کیا کیا فیدہ ہوا مجھے یہ بتائیے ابن ملجم نے مولا علی کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا ابن ملجم کو مولا علی کے دیدار کا کوئی فیدہ ہوا بولو شمر نے امام حسین کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیکن نتیجہ کیا ہوا تو اس لئے میرے محترم سامین صرف دیدار کافی نہیں ہے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ اگر آج یہ آقا کا ظہور ہو جائے تو کیا ہم واقعا امام کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے ایک سلوات پڑھ دو سارے حضرات ایک معاورہ آپ نے سنا ہوا ہے نا وہ یہاں سادے گاتا یک نشد دو شد ماشاءاللہ میرے محترم بھائی تشریف لائے ہیں دونوں بھائی جو ہیں ہمارے مسائب کی دنیا میں ایک نام ہے ان کا تو کٹھے آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بس کریں تو میں بس کرنے والا ہوں انشاءاللہ پانچ منٹ میرے بھی رہتے ہیں اگر اجازت ہوتے ہیں میں پانچ منٹ بات کر سامنے گرامی امام صاحب العصر جلاللہ فرجہ الشریف امام جعفر صادق علیہ صلات و السلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک وعدہ کیا ہے وعدہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین اس قرآن پر غاب جائے گا وہ وعدہ الہی دین اسلام کو غلبہ ہوگا وَلَيُمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِینَهُمُ اللَّذِرْتَزَا لَهُمْ اللَّهُمْ پسندیدہ دین غالب جائے گا وہ آج تک ابھی ہوا نہیں ہے اور یہ وعدہ الہی ضرور پورا ہوگا جب یوسف زہرہ کا ظہور ہو جائے گا کعبہ تو اللہ سے ظہور ہوگا توجہ کیجئے کعبہ کا امام سے گہرہ تعلق ہے کعبہ تب ہی کعبہ ہے جب امام ہے ابراہیم علیہ السلام امام تھے کعبہ کو بنانے والا امام کعبہ میں پیدا ہونے والا امام کعبہ سے بت نکالنے والا امام کعبہ کی چھت پہ ازان کہنے والا بھی امام اور کعبہ سے ظہور کرنے والا بھی امام امام کا کعبہ سے گہرہ ربط ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا قائم ظہور کر چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ واقعا کہ ہم یہ جو غیبت کا زمانہ ہے نا یہ ہماری امادگی کا زمانہ ہے بڑا مشکل ہے ویسے اس لئے بعض علماء فرماتے ہیں شکر کرو امام غائب ہے ورنہ بڑی مشکل بہت ہوتی ہے امام کا ساس دینا میرا بھائی مولا علیہ کا کتنے لوگوں نے ساس دیا ایک لاکھ سے زیادہ بندوں نے بیعت کی غدیر میں ستر دن کے بعد سارے منعرف ہو گئے لوایت میں ارتد ناس بعد وفات رسول اللہ اللہ سبع تسع سات یا نو بندوں کے علاوہ سارے ولایت علیہ سے مرتد ہو گئے چھوڑ دیا مولا علی کا پچیس سال کیوں خانہ نشینی پہ مجبور ہو گئے مولا امیر الموم امام امام حسن کیوں صور پہ مجبور ہو گئے ساتھ ہی نہیں کیسے امام حسین علیہ سلام کے ساتھ کیا وہ اہل کوفہ نے خطود لکھے کیا ہوا تیس ہزار کوفیوں نے سفیر حسین کی بیعت کی تیس ہزار کوفیوں نے اور پھر وہ جو لالچ تتمی اور ترغیب اور ترہیب اور یہ سلسلہ جو شروع اڈرانا دھمکانا اور کرنا کرانا مسجد کوفہ میں صرف تیس بندے رہ گئے اور جناب مسلم امیر اکنیل جب نکلے تو آخر میں صرف دس بندے اور پھر وہ جب کسی باب کندہ کو کون سا دروازہ تھا پہنچے تو دس بغائب یہ ہمارے اندر ہے جذبہ ہماری تو حالت یہ ہے اس لئے کہتے ہیں امام کا امام علیہ السلام کے حوالے سے اس حوایت میں آتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے سبت جعفر کا بڑا اچھا کلام جو کہتے ہو اگر امام آگے تو پھر کیا ہوگا آئیت امام کے نام پہ جو ہمارے جشن کی حالت ہو رہی ہے ہمارا جو محول بن گیا ہے فیس بک پہ ہندووں کے پروگرام اور ہمارے جاہل شیعوں کے پروگرام سیم ایک جیسے ملتے جلت اور سنی صوفیوں کے سلسلے وہی ناچ گانا ادھر وہی ناچ یہ تین مختلف نظریات ہیں ایک سنی مسلمان ایک بدبخت جو اپنے آپ کو ایک تو ہندو ان کا جو طریقہ ہے اس سے کوئی فرق نظر نہیں آتی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ سارے جمعان دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوگا امام کے لئے لفظ لکھا ہے کہ جب امام آئیں گے یاتی بے دین یدید لوگ کہیں گے یہ تو کوئی نیا دین لے کے آگے حالان کہ امام کا دین نیا نہیں ہوگا امام علیہ السلام کی تو زیارت نام میں اور دعاوں میں کہ امام اپنے جد کے دین کا احیاء فرمائیں گے اسی دین کو زندہ کریں گے جو دین رسول اللہ لے کے اور یہ ملتی ہے بعد کتابوں میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے وہی ہوں گے جو کل تک امام کا نام لے رہے تھے یہ بڑی خطرناک اللہ نے توفیق دے معرفت امام کی نصیب ہو اور اللہ پھر امام کی معرفت کے ساتھ امام کی اطاعت کے قابل بنائے آج وہ کہتے ہیں پھر برادری رکھی کریے پھر برادری نراز ہو جائے یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے لیکن برادری تنین نے چھٹ دی یہ ہم نے کہنا امام خیر ہے برادری دا کیا کر اللہ تعالی آپ کی خیر نصر ایک جمع اللہ ذکر مسئیمت کا کہتا امام کا جب ظہور ہوگا نا دیوار کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر وہ سارا خطبہ چھوڑ دی ٹائم نہ رہا امام صاحب الاصر اپنے جد مظلوم کی مجلس پڑھیں گے تین جملے صرف امام زمانہ فرمائیں گے امام او دنیا والو ان جد الحسین قتلو اتشان او دنیا والو میرے جد حسین کو کیا سا قتل کر اللہ یا اہل العالم او دنیا والو ان جد الحسین سالبو اریانا میرے جد حسین کے لاش کو لوٹ لیا اور تیسر جمل اللہ یا اہل العالم ان جد الحسین سحق ہو ادوانا میرے جد حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دے اور میرے جد حسین کی لاش کو پامال کر دیا علی عالی اللہ علی قوم الظالمین وسی علم الذین ظلم قیم قلب لاش لاش لاش